میں اس وقت دارم دیوبند کے ہاتھے میں ہوں اور یہ خوبصورت تعمیر یا تاریخی تعمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک خاص پیڑ کی مجلے ہیں جو کہ طلباء لکھتے ہیں یہاں پر اور ان مجلوں میں چند اشعار ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں غزل ہے کہتے ہیں کہ قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا وہ شخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آنکھیں ہیں کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے اور زخم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا وہ راہت جاہیں مگر اس دربدری میں ایسا ہے کہ اب دھیان ادھر بھی نہیں جاتا ہم دوہری عذیت کے گرفتار مسافر پاؤں بھی ہیں شل شوق سفر بھی نہیں جاتا دل کو تیری چاہت پر بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا پاگل ہوئے جاتے ہو فراز اس سے ملے کیا اتنی سی خوشی سے کوئی مر بھی نہیں جاتا یہ خوبصورت غزل غالباً کسی طالب علم نہیں اس مجلے میں سجائی ہے ابن انشاء کا بھی شعر ہے اور یہ فراز کی غالباً غزل ہے اور یہ خوبصورت تعمیر شاید آپ نے جس سے پہلے نہ دیکھی ہو اساتذہ اور یہ یہ طلباء ہیں اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک قدیم زمانے سے دارال دیوان کے طلباء یہاں یہ مجلے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیواروں پر چسپہ کرتے ہیں اور مختلف ناموں سے ان کو سجائے بھی جاتا ہے ان کا خوبصورت نام جیسے کہ یہ الامداد ہے غالباً امداد اللہ مہاجر مکی کے نام پر رکھا گیا ہوگا یہ نام اور یہ میرے خیال سے ملی عالم یا کھنر زبان ہے اریاد بھی نظر آ رہا ہے یہاں تو اریاد بھی ایک اور یہ خوبصورت یہ جو تعمیر ہے نا یہاں درس بخاری ہوتا ہے اندر یہ سارے مجلے آپ المحمود کے نام سے ہیں النہضہ اور اتھمر ماہ سفر المغزفر یہ جو یہاں پر تارم دیوبن کی تاریخ ہے وہ بارحال اپنی جگہ ہے اور طلباء یہاں سے علم حاصل کر کے پوری ہندوستان میں پہنچتے ہیں اللہ ان طلباء سے دین کی خدمت لے قرآن و سنت کی نشروعات یہ کر پائیں